اسلام علیکم ویلکم ٹو فاسپورٹ سپیشل کرکٹ پرگرام انسوینگر ویڈیو ہوسٹ سبا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میں ہوں عمران جیوید اور واشنگ یور فیورٹ شو انسوینگر تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے کہ انسوینگر ہمیشہ ہی لے کر آتا ہے کرکٹ سے جوڑی کافی انڈرسٹنگ خبریں آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو اگاہ کریں گے بلکل عمران آج ہم پرگرام میں ڈسکس کریں گے ورلڈ کپ پاک بھارت ٹاکرہ بابر آزم کی سالگرہ ایک دن ہونے کا امکان لنکا پریمیر لیگ بابر آزم کولومبو سٹرائکرز کی نمائندگی کریں گے انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں پاکستانی کرکٹرز کی شاندار پافارمسز ویس انڈیز کرکٹ کے جانب سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے دورے کا شیڈیول چاری یہ سب اور بہت کچھ ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ورلڈ کپ ورسز بابر آزم پردے اور پاکستان انڈیا کا چپ میچ ہونا ہے اس دن بابر آزم کی پردے جو ہے وہ پریڈکٹ کی جاری ہے جبکہ آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ کپ میں پاک بھارت کا ٹاکرہ چھو کہ ایک بہت بڑا ٹاکرہ ہوگا اس بردے کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا بابر آزم کی بردے بھی جو ہے وہ سیم ڈیز پہ ہونے کا مکان ہے بردے تو وہی ہے لیکن مچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم کی بردے پہ ہونے کا مکان ہے چبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بابر آزم پندرہ اکٹوبر کو اپنی انتریسی سالگرہ منائیں گے اور پندرہ اکٹوبر کو ہی پاک بھارت کا جو مچ ہے وہ سکیجولڈ اگر کہیں تو کیا چار ہے اگر بات کی جائے تو اسی روز ورڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا جو مقابلہ ہے وہ ہوگا اور اسے کے ساتھ ہی بہت انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے اور میرے خیال سے یہ دن اور بھی زیادہ ایکسائٹنگ ہو جائے گا بیکنس بابر آزم کی بردے بھی ہوگی بابر آزم کپتان بھی ہوں گے اور پاکستان کا اور انڈیا کا سب سے براہ میچ بھی ہوگا تو اس دن کی تو بات ہی الگ ہوگی جی سباہ کر بات کی جائے تو انڈین کرکٹ بارڈ نے شیڈول جاری کر دیا ہے بس آئی سی سی کی طرح سے اس کی تصدیق ہونی ہے اور مجھے امید ہے کہ پندرہ اکتوبر کو ہی جائے انڈیا اور پاکستان کا ٹاکٹ آگا اور اس دفعہ بردے کے اوپر ہم بابر آزم کو کوئی گفت نہیں دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میچ میں ون کر کے ہمیں ایک شاندار اور شاید اس ایونٹ کا اور اس سال کا سب سے بڑا گفت دیں گے جب بھارت کو جو ہمارا روایتی حریف ہے اس کو اس میچ میں شکست دیں گے اور دیکھا جائے تو اس میچ میں شکست کے بعد جو ہے پوری دنیا کے اوپر بھی ایک پریشر بن جگا پاکستان ٹیم کو اور اس وقت پاکستان کی ٹیم کے اگر بات کیجئے سبا تو کافی اچھا شیڈول ہے اور کیا کہتے ہیں اس کا سکار ہے اور بولنگ بیٹنگ اور سپینرز کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کافی تگریڈ ٹیم ہے وہ امید کرتے ہیں کہ پندرہ اکتوبر کو جب یہ آمنے سامنے ہو تو پاکستان جو ہے انڈیا کو شاندار طریقے سے شکست دیں اس کے جانب سے رواہ ہفتے جو ہے وہ شیڈول فائنل ہونے کا اعلان جو ہے وہ کیا چاہے گا اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں تو نندر موڈی سٹیڈیو میں جو ہے وہ پندرہ اکتوبر کا معاچ کھیلا جائے گا ہوپفولی بہت ایکسائیڈنگ معاچ ہونا ہے پروگرام میں ہم مسید بات کریں گا اور بات کریں گے آج سی پلیئر آف دی منت کے بارے میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل اگر بات کی چاہے تو بابر آزم جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہوئے تھے نامزد کیے گئے تھے لیکن بابر آزم کو یہ خطاب ملا یا نہیں ملا امران سبا کے بات کیجئے تو تین پلیئر کے نام نامزد کیے گئے تھے جن میں کپتان بابر آزم کا نام تھا جبکہ بنگا دش کے نجمال حسن شنطو جو ہے اس میں شامل تھے لیکن اگر آریش ٹیم کے بات کیجئے جائے پلیئر کی جو کہ جن کا نام ہے ہیری ٹیکٹر انہوں نے کافی شاندار پرفارمسز نہیں ہے اور اگر اوالال ان کی پرفارمسز دیکھی جائے تو ایک میچ میں نے ایک سو تیرہ گیندوں کے اوپر ایک سو چاریس انس کے ایک شاندار ہینے کے لئے دوسرے اس اسی سیریز کے آخری میچ میں پنتاری سنس بھی بنائے ان کی ان شاندار پرفارمسز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ عزاز لے اڑے اور بابر آزم اور نجمال حسین شنطو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اور دیکھا جائے تو ٹیکٹر نے جو ہے بڑی شاندار ایک لگاتار پرفارمسز دی یہی وجہ ہے کہ ان کو پلیئر اوپ دی مند کے عزاز سے نواز آگیا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر سیزن میں ہر مہینے میں جو ہے سبا کسی نہ کسی پاکستانی پلیئر کا نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے جبکہ اگر پچھل دفعہ کی بات کیجئے تو فخر زمان کا نام جو ہے اس میں شامل کیا گیا تو اس دفعہ بابر آزم تھا لیکن بابر آزم جو ہے اس عزاز کو لے اڑنے میں ناکام رہے ایک زیکٹلی لیکن ہم بیس فشیسٹر دیتے ہیں نامزد ہونا یہ بہت باری بات تھی لیکن امید ہے کہ آئندہ جو ہے وہ پاکستان کو ہی اور پاکستان کے کسی کلیہر کو ہی اس کا جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا اب جیتے پروگرام میں ہم بزید بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم لنکا پریمیر لیگ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ لنکا پریمیر لیگ میں بابر آزم جو ہے وہ کولومبو سٹرائکرز کے نمائندگی کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ ایک سائٹی نظر آرہے چکہ میں آپ کو بتا دوں کہ لنکا پریمیر لیگ 31 چولائی سے جو ہے وہ بائی سکتا ہے لنکا میں کھیلی جائے گی اگر بات کی جائے کلاریو کی آکشن کی تو آکشن جو ہے وہ چودہ جون کو کولومبو میں ہو گیا اور لیگ میں ہر تیم میں جو ہے وہ بیس کھلاری آرہی آرہاں کیا جائیں گے اور جس میں سے چھے پلیر جو ہے وہ غیر ملکی ہوں گے اور ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل پیارز کو آرہاں کیا جاتا ہے اس سے کافی شفلنگ اور کافی زیادہ لرننگ بھی ہوتی ہے جب میں آپ کو بتا دوں کہ آکشن کے اگر بات کریں تو آکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن کون سی ٹیم میں کون سے پلیر کو آرہاں کیا جائے گا ک جی سبا کر بابر آزم کی بات کیجئے تو پہلی دفعہ جو ہے لنکا پریمیر لیگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور دیکھا جائے تو بابر آزم کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کافی پسند کیا جاتا اور بابر آزم نے اپنی گیم کو کافی حد تک جو ہے امپورو بھی کیا اکثر ان کو سٹرائک ریٹ کے اوپر جو ہے تنگیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا لیکن اگر پچھلے کچھ مچز میں دیکھا جائے تو بابر آزم نے بڑے اچھے سٹ اور اگر لاسٹ ان کی سنچری کی بات کرے تو اٹھاون گندوں کے اوپر جو ہے نا نے ایک شاندار سنچری سکور کی تھی تو بابر آزم جب لنکا پریمیر لیگ میں کھیلیں گے اور نسیم چاہ بھی جو ہے اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جسنا بلاسٹ لیگ کے اندر پاکستانی پریز جو ہے اچھا پرفارم کریں اس لیگ کے اندر بھی جو ہے پاکستانی پریز بہتر پرفارم کریں گے بات کریں گے ناظرین یہاں پر عماد وسیم کی اور حرون رشی جو کہ ہماری کومیٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر ان کا بیان سامنے ہے کہ عماد وسیم کے لیے ون ڈیک ٹکٹ کے لیے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے گے کیونکہ ناظرین اگر عماد وسیم کی بات کی جائے تو پی اے سل میں شاندار پرفارمسز کے بعد پندرہ ماہ کے بعد جو ہے ان کو پاکستان کومیٹ ٹیم کا جو ہے سکور کا حصہ بنائے گیا تو اور اوورال دیکھا جائے تو عماد وسیم نے بڑا اچھا کم بیک کیا اور بابسی کے بعد انہیں دس آٹھ میچز کے لیے ج اور دیکھا جائے تو عماد وسیم فل فارم میں اور ون ڈے سکورٹ کا ورڈ کپ کے لیے حصہ بن دیں یا نہیں بن دیں کیونکہ اگر بات کی جائے پاکستان کومیٹ ٹیم کے ڈریکٹر میں کی آرثر کی تو ان کا بھی جو ہے رابطہ ہے لیکن ابھی کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ ایشیا کپ یا ورڈ کپ کے لیے جو ہے سکورٹ کا حصہ عماد وسیم بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن عماد وسیم کے لیے ہرگز دروازے بن نہیں کیے گے سبا اگزیکلی اور عماد وسیم کی پر فارمس میں نے کہا آلسن کی یہ پروف کر گئی ہے کہ ابھی وہ کرکٹ میں مزید کھیل سکتے ہیں پاکستان کر سکتے ہیں سو یہ اب جو ہے وہ مینجمنٹ ہی رسائٹ کرے گے کہ کہاں پر کس کلیر کو یوٹیلائز کرنا جی تو پروگرام میں ہم بات کریں گے لاہور کے خوبصورت کذافی سٹیڈیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کذافی سٹیڈیم کے آؤٹ فیلڈ سے گھاس مکمل طور پر غائب کر دی گئی ہے کیوں کر دی گئی ہے یہ سوال جو ہے وہ شکیل سے شیک کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا تھا جس پہ ان کے باتان تھا کہ ہر جون میں ایسا ہوتا ہے آؤٹ فیلڈ سے جو ہے وہ گھاس کو اکھر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی کو جو ہے وہ پانی دیا جائے اسے ریفرش کیا جائے اور جب سیزن سٹارٹ ہو تو اچھی گھاس جو ہے وہاں پہ اکسکے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاہور کذافی سٹیڈیم میں فیوچر میں اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ پلانز ہے اور نجم سیٹی جو ہے وہ بلکل یہ پلان کر رہے ہیں کہ فیوچر میں جتنے بھی ایونٹس ہونے والے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم کو خوبصورترین سٹیڈیم بنایا جائے اور جتنی اچھی چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں تو وہ اس سے پہلے اگر بات کرے تو بہت سے پچیس کی امپلیمنٹیشن بھی جاری تھی تو میرے خیال سے اب یہاں پہ بہت زیادہ کام میں یہ ساری دبدیلیاں شاید اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ایشیا کپ کے اگر پہلے چار میچز کی بات کی جائے تو وہ بھی لاہور کذافی سٹیڈیم میں ہی کھیلے جائیں گے تو ایشیا کپ سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ سٹیڈیم کو مکمل طور پر جو ہے تیار کر دیا جائے اور شاندار ایونٹ رہے شو میں آگے بڑھتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جان دیں کہ امرجی ایشیا کپ کا کل سے آغاز ہو چکا اور آج جو ہے شاندار میچز دیکھنے کو ملے اور پاکست پاکستان کے گروپ کی بات کی جائے تو اس میں ہانگ کونگ نیپال اور روایتی حریب بھارت کو شامل کیا گیا لیکن نیپال کے خلاف جو ہے پاکستان نے کافی شاندار کامیابی سمیٹی اور فاطمہ سنہ جو ہے پاکستان ٹیم کی کپتانی کر رہی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے ہی میچ میں کامیابی سمیٹی ہے جبکہ اگلے میچز کے اگر بات کرو تو پندرہ جون کو ہانگ کونگ کے خلاف پاکستان کی ٹیم جو ہے میدان میں ادھرے گی جبکہ ست تیسرا جون کو گیا روایتی حریب بھارت کے ساتھ اپنا تیسرا میچ کھیلے گی اور اس میچز کے بعد جو بھی دو ٹیمیں ہیں جو بہتر طریقے سے پر فارم کریں گی اور ون کریں گی وہی جو ہے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی سبا اگزیکلی اور بہت اچھی بات ہے پہلا مائچ جو ہے وہ پاکستان ٹیم نے جیت لیا فاتمہ سنا کے نمائند کی میں جو ہے بہت اچھی ایک پرفارمنس رہی اگر بات کریں سپیسپکلی توبہ حسن کی توبہ حسن نے بہت شاندار باللنگ کا مظاہرہ کیا اس لی کے ساتھ اگر ہم عروب شاہ کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی بہت اچھی باللنگ سپل جو ہے وہ کروایا گیا اس لی کے ساتھ اگر بات کی جائے تو آگے جو ہے وہ مائچز ہونے والے ہیں جیتا پروگرام میں ہ پر اکر سکر کریں گی ایک equitable welcome back so let's see what's our bluebird whispering today ڈوہ تو ہماری bluebird ہماری بات سے لی گیا ہے پکی سپی بھی کی ٹویٹ ویڈیو پی سپی نے sere کھی اور من irgendwie فتر جانب سے شیئر کی گئی ہے بابر آزم نے اپنی پچھر شیئر کیا اور سٹیچہ آف لیبرٹی کا ایمو جی بھی شیئر کیا بہت خوبصورت پچھر امران دیکھی جا رہی ہے یہ سبھا امریکہ میں مجود ہیں تو شاید اسی لیے سٹیچہ آف لیبرٹی کو جو ایمو جی انہوں نے شیئر کیا اور بابر آزم کے دیکھا جائے بڑی شاندار تصویر اور ایٹموسفیر اور ویدر بڑا شاندار لگ رہا ہو بابر آزمی اگر دیکھا جائے تو بڑے ہیڈسوم اور گونڈ لکنگ لگ رہے ہیں بلکل اور انجوئی بھی کر رہے ہیں اگر ہم نیکس ٹویٹ کی بات کریں تو نیکس ٹویٹ اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے بینس ٹاکس کی جانب سے اور بینس ٹاکس نے مینچن کیا پرپریشن ڈان اٹس ٹائم ٹوڈو وٹیور اٹس ٹیکس نیریٹیڈ بائی بیفی بوٹم اور ساتھ ساتھ بینس ٹاکس میسیج بھی دیتے آرہے ہیں جب ایک کپٹن ہوتا ہے تو اپنی پرفارمسز کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے فوکس بلکل رکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ انہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں لیکن ہار نہیں ماننی چاہیے جی اگزیکلی سبا گر بات کی جائے تو کوشش تو ہر پیئر ہی کرتا ہے لیکن کچھ لوگ تھک جاتے ہیں یا نروس ہو جاتے ہیں لیکن بن سٹوکی اگر بات کی جائے تو جب سے انہوں نے اگلن ٹیم کی کپتانی سنبھالی ہے سپیشلی اگر ٹیسٹ میچ کی بات کی جائے تو ریسنگی انہوں نے ٹی ٹویلڈ ورلڈ کپ کی ٹروفی پی لیفت کی لیکن ٹیسٹ میچ کے اندر کافی شاندار ہے اور بن سٹوکی دیکھا جائے تو ایک اچھا بولر اور اچھا پیر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اچھے کپتان بھی ثابتوں میں اگر ٹیم کے لیے اگر ہم نیکس ٹیٹ کی بات کرے تو نیکس ٹیٹ کی بات کرے تو نیکس ٹیٹ کی جوانیم سے شیئر کی گئی ہے اور ایسٹی نے پیار آف دی منت کے بارے میں بتایا ہے منشن کے 2 in a row for thailand their 19 years old sensation has woned ایسٹی وومنز پیار آف دی منت فورمائے تی پاچھا پتوانگ جو ہیں انہوں نے دوبارہ سی تائٹل اپنے نام کیا ہے اور امران ڈیفینیٹ ہی بہت اچھی بات ہے اور 19 years کی ایک پیار جس نے کنزیکٹیو لی سیکنڈ ٹائم جو ہی کی تائٹل اپنے نام کیا ہے سباکر دیکھا جائے تو ابھی انڈر 19 کی پیار ہیں اور جب انٹرنیشنل لیول کے پر بڑی ٹیمز کے ساتھ بھی کھلیں گی تو ایسی ہی پرفارم دیں گی دیکھا جائے تو لگاتار دو دفعہ یہ عزاز حاصل کرنا ہے ایک جیتی جاگتی مسال ہے کہ بہت اچھی اور ٹیلنٹیڈ پلیر ہے اور دیکھا جائے تو دو دفعہ یہ عزاز اپنے دام کیا امید کرتے ہیں وہ اسی طرح کی شاندار پرفارمسز دیتی رہی اپنی ٹیم کو مزید کامیابیوں کی طرف لے کے چلے بلکل اگر نیکس ٹویٹ کی بات کرے تو نیکس ٹویٹ جو ہے وہ بھی آئیسیس کی جانب سے شیئر کی گئیا آئیسیس نے اسیس وومن اسیس کے بارے میں بات کیا اور منچن کیا ہے انگلین نے نے نیمڈ دیئر ففتین میمبر سکار فور دہ وومنس اسیس تیسٹ اور ساتھ جو ہے وہ پکچر بھی شیئر کیا جن میں سکارٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کے کراس ہے اس میں گبسن ہے جونس ہے لیم ہے اور وانگ ہے اس کے ساتھ یہ اگر بات کریں بیل ہے کے پسی ہیں فیلر ہیں ڈنکلی ہیں اور کپٹن جو ہے وہ اچ نائٹ ہیں میرے خیال سے ایک بہت وومنس کا جو ہے اسیس کا سکارڈ ہے وہ بہت بہترین سکارڈ تیار ہو جکا ہے جس کے اراؤنس من جا ہے وہ پراپر وی میں کر دی گئی ہے امران جی سبب بالکل صحیح کا جس طرح دیکھا جائے منز کی جو اسیس سیریز سے کافی پسند کی جاتی ہے انگلینڈ اور اسٹلیا دونوں جگوں پر لیکن اگر ویمنز مقابلے ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ ویسی ہی مقبولیت انہیں حاصل ہوگی اور کافی پسند کیا جائے گا اور دیکھا جائے تو ویمنز کرکٹ کے اوپر پوری دنیا میں اب جو ہے کافی کام کیا جا رہا اور کافی ایورٹس بھی جو ہے وہ ارگنائز کروایا جا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ٹویٹس جو بلو برڈ لے کر آئی تھی چو میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹویٹی بلاسٹ لیگ کے اندر جو ہے پاکستانی کلیڈیو کی پرفارمنسز کا سلسلہ جاری ہے سبا اور کافی شاندار پرفارمنسز دیکھی جاری ہے اگر بات کی جائے حسن علی کی تو حسن علی نے جو ہے ایک شاندار پرفارمنسز ورک شرک کی نمائندگی کرتے وہ نے ٹنکنگ کے خلاف جو ہے انہوں نے چھتیس گندوں پر چمور رنس کے ایک دھواندار ایننگ کے لیے جس میں پانچ چکے اور تین چوکے بھی شامل تھے اگر دوسرے میچ کی بات کی جائے تو ناظرین حیدر علی نے جو ہے شاندار سینچلی سکور کی ہے اور بڑا ہی اچھا ریزرٹ آیا سبا اگر دیکھا جائے پاکستانی پریئرز کا ٹی ٹویٹی بلاسٹ کے اندر بلکل حسن علی نے بہت شاندار پرفارمنسز دی اور آپ نے بتایا ان کی پرفارمنس کے حوال سے جی تو پروگرام میں ہم مزید بات کریں بات کریں کہ شوے بکتر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے ہائی لائٹ رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا شیئر کرتے ہیں ہم نے لائف کے بارے میں چونکہ فانس جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں اور بہت پسند دی کرتے ہیں چونکہ شوے بکتر نے اس بار جو ہے وہ کراچی کے رہنے والوں کی تعریف کیا اور بتایا ہے کہ کراچی کے مجاہروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا میرے پہ حسان ہے اور میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور فیوچر میں کبھی بھی انہیں ضرورت پری تو میں ڈیفینیٹلی ان کی مدد کروں گا بکاز انہوں نے جو ہے وہ شوے بکتر کو ان کے مشکل ٹائم میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ان کی بہت زیادہ ہلپ کیا جب سوال کیا گیا کہ کیا سپورٹ کیا ہے کیا ہلپ کیا تو انہوں نے کہا کہ نائنٹی نائنڈی ٹو میں جب کراچی کے حالات کراب تھے تو اس وقت کراچی کے لوگ جو ہے انہیں جو ہے وہ بس میں لے کے جاتے تھے بس میں لے کے آتے تھے انہیں رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے کافی زیادہ پروٹیکشن جو ہے انہیں دیتے تھے جس کے باعث جو ہے وہ کافی زیادہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں جب وہاں پہ دوستوں کے دھر میں بھی تہتے تھے جی سباہ کراچی کی بات کی جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اگر دیکھا جائے جب سلیبرٹی ایک دفعہ پہلے بھی جو شاید افریدی کو بجھے بیچ کے اوپر اپنی بیٹیوں کے ساتھ سفائی کرتے ہوئے دیکھا گیا تو جب ایک سلیبرٹی اس طرح کا اگدام کرتی ہے تو باقی لوگوں کو جو ہے حوصلہ ملتا ہے اور دیکھا جائے تو شویب اکتر نے جب یہ بیان سامنے دیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں کے اندر جو ہے بہتری آئے گی انہوں نے نیو یارک کی سڑکوں کا بھی ریفرنس دیا کہ نیو یارک میں بھی کچھ ایسی سڑکیں لیکن یہ کسی بھی کنٹری کی اس طرح کی حالت ہو تو اسے بہتر بنانا چاہیے اور شویب اکتر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں پروٹ کراچی کی عوام کے ساتھ ہوں اور دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے سب کو مل کر جو ہے اس کام میں حصہ لینا چاہیے آگے بڑھتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے کہ پاکستان قومی ٹیم کے سابق کپتان صرف اراز احمد اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور امریکہ کے شہر ڈیلاس کے اندر جو ہے ان کی اعزاز کے لیے ایک تقریب منقت کی گئے جس کے اندر پاکستان کے کافی بڑے عوضہ دران بھی شرکت کی اگر سپیشلی بات کیجئے صدر پاکستان سوسائٹی آف نو ٹیکسس سلمان تیانی نے بھی اس میں شرکت کی جبکہ رکن بورڈ آف ٹرسٹی برکت بسریا کمیونٹی لیڈر ڈاکٹر آمر قریشی سمیت دیگر پاکستان کے وہاں پہ لوگوں نے رہنے والوں نے شرکت کی اور اگر سرفراز احمد کی بات کیجئے تو وہاں کی سوسائٹی کی لوگوں کے ساتھ بلکل گل مل گئے اور دیکھا جائے تو پاکستان کے پلیئرز کو کافی سرہا گیا اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر بھی بہت جلد کرکٹ شروع ہونے والی اور امریکن عوام بڑی شدد سے انتظار کر رہی اور دیکھا جائے تو سرفراز احمد نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ کرکٹ کو کافی پسند کرتے ہیں جب یہاں پر کرکٹ کے ایورز منرکت کیا جائیں گے تو یہاں کی عوام جو ہے وہ کافی لطفندوز ہو سکتی ہے اگزیکٹلی اور میرے خیال سے اس طرح کے مومنٹس اب کپسل کیا جاتے بہت پسند بھی کیا جاتے اور اگر ہم بیرونے مل جاتے ہمارے پلیئرز بیرونے مل جاتے ایسی ٹیسٹ چیمپینشپ کے حوالے سے ناصر حسین نے کیا کہا میں آپ کو بتا دوں کہ آج سی ورل ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹریلیا کے ہاتھوں شکاست پر سابی کپتان انڈیا نے جو شکاست کھائی ہے ناصر حسین کے یہ کہنا تھا کہ بھارٹی بیٹرز کو بابر آزم اور کین ویلیم سن کی طرح جو ہے وہ بیٹنگ کرنی چاہیے ان سے جو ہے وہ بیٹنگ کے مشورے لینے چاہیے سیکھنی چاہیے کیونکہ اگر بات کی جائے سپورٹس چینل پر انٹیوی دیتے ہو ان کے کہنا تھا کہ بھارٹی بیٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے تھے اور ان کے کہنا تھا کہ بھارٹی بیٹرز کو بابر اور کین ویلیم سن جیسی بیٹنگ جو ہے وہ سیکھنی چاہیے کس طرح سے سوینگ اور سیم بالز کو کھیلنا ہے یہ ان سے سیکھنا چاہیے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ فائنل میں بھارت کی سینر بلے بازو کا کھیل دے کے لئے انہیں بہت زیادہ مایو سی ہوئی اس سے بہت اچھا کھیل پیش کر سکتے تھے لیکن انپورچنیٹلی انہیں اس طرح سے نہیں کھیلا جی سبا کر دیکھا جائے تو بھارتی بلے بازو نے بہتر بلکل بھی پرفارم نہیں کیا اور دونوں اینکز میں وہ نکام رہے اور اگر دیکھا جائے تو ریسنٹی ہوم گرونڈ کے اوپر آسٹریلیا کی ٹیم کے خلافی ایک چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی اور بڑا شاندار پرفارم کیا لیکن ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں بلکل پریشر میں نظر آیا اور ناظرین آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلی دفعہ نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ تھا اور وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب آسٹریلیا ایک بڑے مارجن سے ان کو اس فائنل کے اندر شکست دی آگے بڑھتا ہوں ناظرین ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں شکست کے بعد بھارتی کھلارڈی کو اوپر جرمانہ بھی آیت کیا گیا اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ میچ کی سو فیصد فیصد جرمانہ آیت کیا گیا اور ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلین پلیئرز کے گر بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے اس جرمانے سے نہیں بائسکے لیکن وہ میچ پیس کی اسی فیصد جو ہے وہ رکم آدا کریں گے اور اس طرح جو ہے ان کو ناظرین سلو آور ریٹ کی اوپر جو ہے آئی سیسی کی جانبی سے جرمانہ آیت کیا گیا اور بھارتی ٹیم جو ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی ٹوفی لفٹ کرنے میں ناکام رہی وہاں ان کو میچ پیس بھی جو ہے بلکل بھی ادا نہیں کی جائے گی اور ایک روپیہ بھی جو ہے سبا ادا نہیں کیا جائے گا بلکل اور یہ بہت ایک بیٹ سیچویشن رہی لیکن کہیں نہ کہیں اب بھارت کو جو ہے وہ بلکل اب فیوچر کے لئے پرپیار ہونا پرے گا بکارز ان کے بیچ میں بیگریشن ہی بہت زیادہ آگیا ہوگا کہ ہمیں اچھا پر فارم کرنا تو دیکھتے ہیں کیسی پر فارم سے زیادہ ہی پرگرام میں ہم مزید بات کریں گے اور بات کریں گے جہاں پہ پرائس مانی کی بھی بات ہو رہی ہے اور تنقید کی بھی بات ہو رہی ہے تو بھارت کے ہی ایک سابق اپ لیار نے جو ہے وہ کوہلی پر تنقید کیا اور ان کے یہ کہنا تھا کہ ورلڈ ٹیس ٹیمپنیشپ میں فائنل کا اگر تجزیہ کرتے وے دیکھا جائے تو سنیل گواسکر کہ یہ کہنا تھا کہ ناکس چھوٹ کیل کر کوہلی جو ہے وہ آؤٹ ہوئے جو کہ بہت بیٹ سیچویشن تھی اس طرح سے جو ہے وہ کیچ آؤٹ نہیں کروانا چگیئے تھا اپنے جذبات پر جو ہے وہ سنیل گواسکر کابو نہ رکھ سکے اور شدید غصے کی الفاظ انہیں سمال کیے جبکہ انہوں نے کہا کہ کوہلی کو صرف اپنی جو ہے وہ فیفٹی سکور کرنے کی پڑی تھی اگر وہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کھیلتے اور یہ آم سی شورڈ لگا کے انہوں نے کیچ پکڑا دیا تو یہ بہت ایک بری شورڈ تھی اور بری سیچویشن تھی اس طرح سے کھیل کو آورکم نہیں کرنا چوئی جی سبا آفسرم کی درو سے باہر جا رہی تھی بول اور ویراد کھولی جو ہے اگر دیکھا جائے تو چوالی سنس کے اوپر دن کا اختام کیا تھا اگلے دن صرف پانچ سنس بنا کر انچاس سنس کے اوپر آڈ ہوگر اس سے پہلے بول کی بات کیجئے تو تب بھی لبی ویو کی اپیل کی گئی اور تھرڈ امپیر کے فیصلے کے بعد جو ان کو نوٹ اوٹ کرا دیا گیا لیکن ویری نیکس ڈریوری کے اوپر کوٹ بہائنڈ اوئے اور سلک پر کڑے پلیئر نے جو ان کو کیچ پکڑا اور ویراد کھولی کے اوپر ہی اناثار کیا جا رہا تھا جسنا روحی شرما اور کافی بڑے نام جو ہیں وہ آڈ ہو چکے تھے تو ان کو امید تھی کہ ویراد کھولی اگر میچ میں ہمیں کامیابی نہیں تو کم از کام اس میچ کو ڈرور کی طرف لے جا سکتے لیکن بھارتی ٹیم کے ساتھ بھارتی شائقین کی امیدیں بھی جو ہیں وہ جو ہیں پوری پر نہیں اتسا سکے اور سپیشلی اگر ویراد کھولی کو تنقید کا ہو کیونکہ ویراد کھولی ایک بڑا پلیئر ہے ایک برینڈ ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں سنیل گواسکر کے اگر بات دیکھی جائے تو بالکل صحیح ہے کہ ان کو وہ بول کے اوپر ہٹیں ہی کرنا چاہیے بلکہ ان کو وہ چھوڑ دینی چاہیے تھی وہ بول آزم ورٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں شکس کے بعد سنیل گواسکر کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے گاؤتم گمگیر نے بھی انڈین ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا بڑی ہی ناکس پرفارمنس دی گئی ہے سپیشلی انہوں نے کہا ہے بیٹسمن کے اگر بات کیجئے تو کوئی بھی اچھی پارٹنرشپ لگانے سے نکام رہے اور دیکھا جائے تو پریشر میں نظر آ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی اگر بات کیجئے تو پوری دنیا میں ایک ٹیم کی اہمیت ہوتی ہے لیکن اگر انڈین کرکٹ بورڈ کی بات کیجئے تو کچھ چند نام ایسے ہیں جن کو اہمیت دی جاتی ہے جن کو ایک برینڈ بنا دیا جاتا ہے اور اشتہارات کی بھی بات کی جائے تو انہیں کے ساتھ جو اشتہارات بنایا جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب آن فیلڈ ہوتے ہیں پلیرز تو وہ ناکس پرفارمنس دیتے ہیں تو پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور گوتن گمگیر کا بیان اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کہیں جگہ پر وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چند لوگوں کو جو ہے اتنی ہائپ نہیں دینی چاہیے کیونکہ اگر ایک ٹیم کی بات کریں تو ٹیم کے اندر ہر پلیر ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور ہر ایک پلیر کی ایک خاصی اہمیت ہوتی ہے اگزیکلی اور یہاں پر دیکھا بھی جا سکتا ہے گمگیرنے کے اس طرح سے وہ چیزیں خلائر فائے کی تھی پروگرام میں ہم مزید بات کر رہے ہیں اور بات کریں گے انڈیا ورسز ویسنڈیز کے شیڈیول میں آپ کو بتا دوں کہ ویسنڈیز کرکٹ کے جانب سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے دورے کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا جبکہ شیڈیول کے مطابق بھارتی ٹیم اپنے دورے ویسنڈیز کے دوران دو ٹیسٹ ٹین ونڈے اور پانچ ٹی ٹوانڈی میچس جو ہے وہ کھیلنے والی ہیں جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان بارہ جولائی سے پہلا ٹیسٹ میکس جو ہے وہ شروع ہوگا اور سیریز کا دوسرا تیسٹ میکس جو ہے وہ بیس چولائی کو کھیلا جائے گا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے دونوں ٹیموں کے درمیان ونڈے سیریز کی تو اس کا آگاست جو ہے وہ ستائس چولائی سے ہوگا جبکہ دوسرا ونڈے انتیس چولائی کو کھیلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹوانڈی میچس جو ہے وہ شروع ہوں گے پانچ ٹی ٹوانڈی میچس جو ہے وہ تین چھے آٹھ اور تیرہ آگست کو کھیلے جائیں گے سے بہت ایکسائٹنگ سیریز یہاں بھی جو ہے وہ سکیجول ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے میچس جو ہے وہ فردران کھیلے جائیں گے سباکر دونوں ٹیمز کی بات کیجئے دو ٹیس میچس ہیں ونڈے ہے پر ٹی ٹوانڈی اور تینوں فارمرز کے اندر ایک اچھا موقع ہے اپنی گیم کو ہے اپنی گیم کو اپنی پر کرنے کے لیے ہے کہ ویسٹن ڈیز اور انڈیا کے درمیان یہ سیریز اکی کی اور دیکھا جائے تو کافی لمبی چوڑی سیریز ہے اور دیکھتے ہیں کہ ریزرٹس کیا آتے ہیں جیسی ریزرٹس سامنے آئیں گے میں شروعات ہوگی میں چاہز تو آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کیا جائیں گے ریزرٹس سو بیوئرز یہ تھا اوڑرال ہمارا آج کو پرگرام امید ہے آپ کو ہمارا آج پرگرام پر سند آیا ہوگا مزید اس طرح کی کرکیٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ کلمہ آپ کی حضورتیں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے فاسپورٹ سوم آف چیمپئنز انٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ